بسم اللہ الرحمن الرحیم حکومت سے تھا اور یہ وہ وقت تھا جب مسلمان دنیا کے بڑے حصے پر اپنی حکومت قائم کر چکے تھے اور مجودہ دور کی سوپر پاور بھی تھے اس وقت تک قدیم جنانیوں کا عظیم دور ختم ہو چکا تھا اور رومیوں کی تہذیب بھی دم دور چکی تھی یورپ تاریکیوں کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اب مسلمان علم کی روشنی پھیلانے میں پیش پیش تھے بغداد بخارہ کوفہ کائرہ اور مشہد جیسے شہر عالمی شہرت یافتہ ادارے قائم کر رہے تھے اسی زمانے میں مسلم دنیا کے افق پر ایک روشن ستارہ ابرا اور اپنی روشنی سے علم کیمیا کو بقاعدہ علم کا درجہ دیا اسے ان بڑی خدمات کی بدولت فادر آف کیمسٹری یعنی بابا کیمیا کا خطاب ملا جی ہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں جابر بن حیان کی اور آپ دیکھ رہے ہیں یونیورس ویو کی سیریز بڑے نام اپنی اس سیریز میں ہم سکرات، افلاتون، ارستو، حکیم لکمان جیسے بڑے بڑے ناموں پر بات کر چکے ہیں جابر بن حیان کی بڑی زندگی بارے اس ویڈیو میں آپ جانیں گے جابر بن حیان کی زندگی کس جبر سے گزر کر کامیاب ہوئی جابر بن حیان کے کس چھوٹے سے نسخے نے اسے شاہی طبیب بنا دیا اور سب سے بڑھ کر جابر بن حیان نے کیمسٹری کے میدان میں ایسی کونسی خاص ایجادات کی تھی جن کی بنا پر آپ ان کو فادر آف کیمسٹری کے طور پر جانتے ہیں لیکن موضوع پر آنے سے پہلے آپ سے پیار پھری گزارش ہے کہ اس معلوماتی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ حقائق اور معلومات سے بھرپور ہر ویڈیو آپ کو ملے السلام علیکم جابر بن حیان سات سو اکیس ایسپی میں ایران کے چھوٹے سے شہر توس میں پیدا ہوئے جو ایران کے صوبے رضوی خراسان میں واقعہ ہے آپ کے والد کا نام حیان الازدی تھا اور آپ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے آپ کے والد کو آپ کی پدائی سے چند ماہ قبل قتل کر دیا گیا تھا کیونکہ آپ کے والد الازدی اباسی خاندان کی فوج میں خفیہ ونگ کا حصہ تھے جنہیں دشمنوں کی خبرگیری پر تائنات کیا گیا تھا بدقسمتی سے آپ کے والد دشمنوں کے ہاتھوں پکڑے گئے اور عذیتیں دیتے ہوئے شہید کر دیئے گئے آپ کی ماں نے آپ کی زندگی بچانے کی غرص سے آپ کو کوفے روانہ کر دیا اس شہر میں جابر بن حیان کا ننیال بھی رہتا تھا اور کوفہ اس وقت مسلم دنیا میں بڑا نام رکھتا تھا کیونکہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہل کریم نے اپنے دور خلافت میں کوفے کو دار الحکومت بنا دیا تھا یہاں پر جابر بن حیان نے ریاضی اور فلسفے میں تعلیم حاصل کی جابر بن حیان بچپن سے ہی حصول علم کے لیے کوشہ رہے کوفہ سے ہجرت کر کے جابر بن حیان یمن چلے گئے اور مزید تلیم یمنی سکالر حربی الہمیاری سے حاصل کی سات سو پچاس عیسوی میں جب عباسی حکومت قائم ہوئی تو جابر بن حیان واپس کوفہ آ گئے اور کوفہ شہر کی عظمت میں مزید اضافہ ہو گیا کوفہ آنے پر جابر بن حیان علم طب میں محارت حاصل کرتے ہوئے ایک کامیاب حکیم بن چکے تھے جابر بن حیان کے کوفہ آنے پر ایک مشہور واقعہ ملتا ہے خلیفہ حارون رشید کے اہم وزیر یہیہ برکی کی بیوی بیمار ہو گئی اس نے تمام تار وسائل استعمال کرتے ہوئے کوفہ کے ہر طبیب کو دکھایا لیکن اس کی بیوی کی طبیعت سمل نہیں پا رہی تھی ہر نئے طبیب سے دوا لینے پر طبیعت میں مزید خرابی پیدا ہو رہی تھی یہیہ کو کسی نے مشورہ دیا کہ کوفہ آنے والے اس نوجوان طبیب سے بات کی جائے یہیہ برکی نے جابر بن حیان سے بات کی جابر بن حیان اس کی بیوی کی بیماری کو فوراں سمجھ گیا اور اس کے لئے دوا تجویز کی دوا نے جلد ہی اپنا اثر دکھایا اور یہیہ برکی کی بیوی تندرست ہو گئی اس چھوٹے سے واقعے کے بعد جابر بن حیان کو شاہی طبیب کا رتبہ دے دیا گیا دوسری طرف یہ وہی وقت تھا جب خوراسان میں جابر بن حیان کے ابائی وطن میں ان کی ماں کو سر ام کوڑے مارے گئے اور انہیں شہید کر دیا گیا کیونکہ وہاں کی حکومت کو معلوم ہو گیا تھا کہ آپ حیان العزدی کی بیوہ ہیں طب کے ساتھ ساتھ جابر بن حیان نے اپنی توجہ علم کیمیا پر رکھی اور اسی علم میں جابر بن حیان نے بہت بڑا نام کمائیا اگر جابر بن حیان کی اجادات کی بات کی جائے تو جابر بن حیان نے ایسی بنیادی اجادات کی جن کی وجہ سے کیمسٹری کو علم کا درجہ ملا یہ اجادات نہ صرف اس وقت حیران کر دینے والی تھی بلکہ آج کے جدید سنتی دور میں بھی ان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا جابر بن حیان نے ڈسٹیلیشن یعنی ارک کشی کا عمل دریافت کیا اس عمل کے تحت مادے کو مایہ مرکب سے الگ کیا جاتا ہے اور ٹھوس مواد کی حرارت سے گیسوں کی مسنوات تیار کی جاتی ہیں آج کے جدید سنتی دور میں اس کا استعمال بہت زیادہ ہے لیکن جابر بن حیان ایسا کرنے والے پہلے انسان تھے کرسٹلائزیشن یعنی کلم پذیری یا ایک دھات سے دوسری دھات کو نکالنا کرسٹلائزیشن ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے ایک ٹھوس شکل بن جاتی ہے اور ایٹم ایک ساخت میں تشکیل دیے جاتے ہیں یہ عمل کسی منجمد حال شدہ مادے یا گیسوں کی مدد سے کیا جاتا ہے ریٹارٹ یہ ایک ایسا آلہ ہوتا ہے جو مادے کی ارک کشی کے لیے استعمال ہوتا ہے دراصل یہ ایک کربی برتن پر مشتمل ہوتا ہے جس کی لمبائی نیچے کی طرف اشارہ کرنے والی کرتن کی طرح دکھائی دیتی ہے جس مائے سے ارک کشی کرنی ہو اسے اس برتن میں رکھا جاتا ہے آج کی سنتی دنیا میں استعمال ہونے والے ریٹارٹ جابر بن حیان کے ہاتھوں تیار کرتا ریٹارٹ جتنے تو نہیں لیکن ان کے پیچھے کار فرما انجینئرنگ وہی ہے جو جابر بن حیان نے ایجاد کی تھی جابر بن حیان کی ایک اہم ایجاد فلٹریشن بھی ہے فلٹریشن ایک جسمانی حیاتاتی یا کیمیائی عمل ہے جو فلٹر میڈیم کے ساتھ کسی مرقب سے ٹھوس مادے اور سیال یعنی فلوڈ کو الگ کرتا ہے فلٹریشن کرنے والی مشین کو ایسے ترتیب دیا جاتا ہے کہ ان کے اندر سے صرف سیال یعنی فلوڈ ہی گزر سکے جابر بن حیان کی ایک اہم ایجاد کالسی نیشن یعنی راک بنانے کا عمل ہے اس عمل میں اکسیجن کی ادم مجودگی میں ٹھوس چیز کو انتہائی گرم کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے اوپر پڑی ہوئی گرد یا نجاست اتر جاتی ہے اور وہ ٹھوس چیز اپنی اصل حالت میں سامنے آ جاتی ہے اب آپ کو جابر بن حیان کی سب سے بڑی اجاد یعنی تضاف کے بارے میں بتاتے ہیں اس اجاد کو جابر بن حیان کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ بھی کہا جاتا ہے ایک دن ایک کیمیائی تجربے کے دوران بھورے رنگ کے ذرات اڑے اور آلے کے دوسری طرف جمع ہونے لگے یہ آلہ ریٹارٹ تھا جو تاموے کا بنا ہوا تھا بھورے رنگ کا وہ مادہ اس قدر تیز تھا کہ اس نے ریٹارٹ کو پگلا دیا جابر بن حیان نے اس تیز مادے کو چاندی کے برطن میں ڈالا لیکن چاندی بھی اس کی شدت سے پگل گئی اب جابر بن حیان نے چمڑے میں ڈالا تو بھی یہی نتیجہ اخص ہوا جابر بن حیان نے حمد سے کام لیتے ہوئے مادے پر اپنی انگلی لگائی تو وہ چل گئی یہ وہی وقت تھا جب اس زمین پر پہلا انسان تیزاب جیسی اجاد سے واقف ہو چکا تھا جابر بن حیان کے لیے تو شاید یہ اجاد کوئی بہت بڑا کارنامہ نہ ہو لیکن جب ان کے شہر کے لوگوں کو اس اجاد کا علم ہوا تو وہ اس مادے کو حاصل کرنے کی کوششوں میں لگ گئے تاکہ مختلف دھاتوں پر پھینک کر ان سے قیمتی دھات جیسے سونا چاندی اور تامہ وغیرہ حاصل کر سکیں جابر بن حیان طریقے انسانی کا پہلا شخص تھا جس نے مادے کو تین بنیادی اقسام میں تقسیم کیا اس سے پہلے انسانوں کا خیال تھا کہ ہر مادے کی اصل ایک ہی ہے جابر بن حیان کی ترتیب کرتا تین بنیادی اقسام نباتات، مادنیات اور ہیوانات ہیں جابر بن حیان نے مزید تحقیق کرتے ہوئے مادنیات کو تین مزید حصوں میں تقسیم کیا پہلی قسم میں بخارات بن کر اپنی اصل حالت کھو دینے والی اشیاء رکھیں دوسرے نمبر پر دھاتوں کو رکھا جو آگ پر پگل کر اپنی حیبت تبدیل کر لیتی ہیں جبکہ تیسرے نمبر پر ان چیزوں کو رکھا جو جلنے کے بعد خاک بن جاتی ہیں لوہے کو زنگ سے بچانے کا کارنامہ بھی جابر بن حیان کا ہے مسلم دنیا کے اس عظیم سائنسدان نے بنوے سال کی لمبی زندگی پائی اور 813 اسوی میں عراق کے شہر کوفہ میں وفات پائی دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ